بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مہرین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہرین عباسی ولوگز تو اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ کل میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آج ہے میرے سنڈے والے دن ہے میرے سسر کی برسی تو اس کی پریپیشن کرنی ہے تو جو صفائی وغیرہ تھی وہ تو میں نے ساری سیٹر ڈے کو ہی کر دی تھی اور یہاں میں نے سوچا تھا کہ میں سکون سے پہلے سوں گی اور پھر میں الارم لگاؤں گی نو بجے کا اور سکون سے اٹھ کے اپنے سارے جو بھی پینڈنگ کے کام ہیں وہ کروں گی پر میرے بچوں کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج سنڈے ہے اور آج چھ بجے اٹھنا ہے ادروائز میں ان کو اٹھاتی رہتی ہوں سات بجے تک ہشام تو بالکل بھی نہیں اٹھتا اور آج سب سے پہلے ہشام بھی اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا اور بچے بھی اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہر سی باتیں مجھے تو فوراں اٹھنا ہی پڑا اور صبح صبح کا وقت تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا یہ میکسیمم مجھے لگ رہا ہے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا پھر سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا دیا جائے ان کو پھر بچوں کو میں نے پاپا اور جائے کا ناشتہ کروایا مکھن لگا کے اور میں نے ملعا جب تک تھوڑا بہت آسرہ کرو پاپا اٹھیں گے سوکے تو پھر وہ تمہیں جو کچھ وہ جائیں گے لے کے آئیں گے تو پھر وہ کھا لینا کیونکہ میں ابھی کھانا پکانے کھڑی ہو گئی تو جو میرے دوسرے کام ہے وہ رہ جائیں گے کیونکہ مجھے آج خوچ بھی فریش ہونا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی فریش کرانا تھا پلس ان کی جو طبیعت خراب ہے اس کا بھی تھا کہ ان کو بھی کچھ ایسی چیز کھلائی جائے کہ ان کے گلے زیادہ اور خراب نہ ہو ہشام نے مکھن کے علاوہ کھایا باقی بچوں نے مکھن لگا کے کھایا یہاں بس میں ان کو دوائی وغیرہ پلا رہی تھی اور میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ میں نے جب بچوں کے سامنے پلیٹس نکالی اور میں صاف کرنے لگی تو میری دونوں بچیوں نے بولا ممہ ہم کریں گے آپ کل سے کام کر رہی ہیں ہم آپ کی ساری جو برطن ہیں وہ ٹیشو پیپر سے کلین کریں گے کیونکہ واش تو کر کے میں نے رکھے ہوئی ہیں تو یہ جسٹ مٹی وغیرہ صاف کر رہی تھی تو مجھے اتنی پیاری لگی تو میں نے بولا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں پر بہت کوشش کرتی ہیں کہ یہ میرا ہاتھ بٹا دیں تو یہاں ہشام کو دوائی پلانا ایسا ہے کہ اس سے جنگ لڑنے کے مترادف کیونکہ یہ بچہ تو میرا مو کی طرف کھانا اور دوائی کا تو بہت ہی چور ہے یہ تو کھانے کا بھی آج تک چور ہے اچھا مجھے اتنی ٹینشن کہ آج گھر میں یہ ہے ذمہ داری ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سلات اور رائطہ بنانا ہے اور فروٹس لے کے آنے ہیں پلس بھٹا نکالے ہیں ابھی اور مطلب میرے گھر کا یہ ریلیکس محول تھا کہ یہ اببہ بچے سارے مل کے مزے سے میچ کھیل رہے اور میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی پر سکون ہوتی ہیں مجھے تو جب کوئی کسی چیز کا کرنا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پر کرنا چاہیے اتنا مرندہ کوئی انرجی آ جاتی ہے کہ نہیں بس ٹائم پر کام ہونا چاہیے بے ٹائم کام اچھا نہیں ہوتا بس یہاں میں نے بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی نکال دیئے تھے آئرن ہوئے وے رکھے ہوئے تھے لازٹ ٹائم کہاں پینے تھے مجھے یاد نہیں ہے تو آئرن ہوئے ہوئے تھے تو وہ نکالے علماری سے اور رکھ دیئے کہ بس چلو آج کپڑے وغیرہ اس طریقہ ہنے کی چھٹی ہے ہم نے کہیں بہار تھوڑی جانا ہے گھر میں ہی ہے تو بس یہاں میں نے بچوں کو بھی فریش کرا لیا خود بھی ہو گئی تھی اور بس جلدی جلدی میرے مائنڈ میں اور بھی کچھ چیزیں تھیں کہ اس کے بعد مجھے کیا کیا کرنا ہے اور بچوں کے آج کل اتنے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں میں نے لوشن وغیرہ لگایا خود سن بلوک لگایا ساری چیزیں کریں کچھ سمجھی نہیں آتا سردی ہے فیس کا برا حال ہے اور اتنی ڈرائنس ہو رہی ہے کراچی میں تو اتنی ڈرائنس ہو رہی ہے سمجھی نہیں آتا یہاں میں نے ان کو فریش کرانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کچھن میں جاؤں اور کچھن کے نظر سار نہیں کروں کیونکہ وہاں تو مجھے لگتا ہے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے ابھی ناشتہ کر آیا ہے اس کے برطن ووش کر رہے ہیں مطلب ایک لمبی لسٹ ہے کہ کچھن کے کام کبھی بھی پورے نہیں ہوتے تو بس یہاں آروش اتنی کیوٹ لگ رہی تھی مجھے میں نے ملا آروش یہ لوشن کے ساتھ کیا کیا ہے تو بس یہ بچوں کے کام ہے چھوٹی چھوٹے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں میں یہاں لے کے آگئی تھی میرے پاس بڑی سی کالین ہے اور سینٹر پیس تو نہیں ہے وہ بہت بڑی سی ہے کہ جب بھی جیسے قرآن خانی ہوتی ہے یہاں عید بکرائد ہوتی ہے میں وہ پوری بچھا لیتی ہوں اچھی لگتی ہے میرے پورے لاؤنج کی لوکی چینج جاتی ہے اچھا مجھے ایک سبسکرائبر میری بہت اچھی ہے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں سیکنڈ ہینڈ یہاں کے لیے سوفا سیٹ لے لیں تو یہ میں ان کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں میں نے دو مرتبہ سوفا سیٹ رکھے تھے سیون سیون سیٹر اور بہت اچھا لگ رہا تھا میرا لاؤنج اور بہت ہی مطلب ایک بیوٹی نکل کے آگئی تھی پر کیا ہے کہ میرے بچے ہیں ابھی چھوٹے تو میں ابھی بہت مطلب ان کو ڈاٹتی تھی کہ کودو نہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو تو مجھے لگتا تھا یار ایسا نہ ہو کہ میں ڈاٹتی ڈاٹتی میرے بچوں کا بچپا نہیں نکل جائے تو چلو خیر ہے اب یہ ہے کہ میں سوچ رہوں کہ ایک سال اور جب تک رین تھوڑی سی اور بڑی نہیں ہو جاتی تو جب تک میں یہاں لاؤنج میں سوفا نہیں رکھتی کیونکہ میرے اور میں اور میرے بچے پورا دن ہوتے ہی اسی جگہ ہیں اچھا بچے کو کھانا کھانا ہوتا ہے تب بھی ہم یہی ہوتے ہیں ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے تب بھی یہی ہوتے ہیں مطلب ہر چیز میں اگر اکیلی بھی ہوں گی اگر مجھے کوئی کام وغیرہ کرنا ہے تو اندر جا کے بیٹ پر بیٹ جاؤں گی ورنہ جب تک بچے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ لاؤنج میں ہی رہتی ہوں تو پھر ہمیں لاؤنج کو مطلب پھر مجھے لگتا ہے تو بس یہاں میں دکھا رہی تھی کہ میں نے بس یہ کالین مخیرہ بچھا لی دیکھیں میرا لاؤنج کا لکی چینج ہو گیا کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا لاؤنج کہ اتنا پورا فل مطلب کالین بچھا کے ایک دم سے لک چینج ہو جاتا ہے کچھ الگ ہی آ جاتا ہے میرے لاؤنج میں مجھے میشہ تو میری آنکھوں کا دھوکہ ہے تو بس آپ مجھے لازمی کامنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ میری ویڈیو پہ آ ہی گئے ہیں اب تک اور دیکھ رہے ہیں تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اور اتنا تو میں ڈیزوف کرتی ہوں کہ آپ مجھے ایک لائک دے دیجئے بس یہاں ہماری تیاریاں تھی اور اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد تھوڑے اگر بطی وغیرہ جلانے کے بعد ایسا کرتی ہوں کہ میں جاتی ہوں کچھن میں اور جو میں رائتہ وغیرہ بنانا ہے سلات رائتہ کرنا ہے اور فروٹس جو واش کر کے رکھے تھے ان کو بھی کچھ کرنا تھا تو آہستہ آہستہ ہی کام کروں گی تو وقت تک پہنچ جائے گا برنا ایسا ہوتا ہے کہ بہت آپ کے اوپر ایک بوجھ ہو جاتا ہے کہ آپ نے بہت سارے کام ایک وقت میں کرنے ہو پھر آپ بہت ہیکٹک ہو جاتے ہیں تو بس یہاں آرش کو دیکھ لیں پتہ نہیں ہے موہ پر کیا کر کے آگئی تھی اور میں نے بلے جاؤ موہ ساف کر کے اور یہ کیا لگا دیا ہے تو بس اس نے اتنا ساری کوئی کریم لگا کے آگئی تھی پھر اس کو واش کرانے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد میں آگئی تھی اب نہ دیکھیں لاؤنج کا میرا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی مجھے کامنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے ابھی ویڈیو میں تو بہت پیارا لگ رہا مجھے ویسے تو خیر مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ کالین بچھا کے مجھے لگتا ہے میرے پوری لاؤنج کی لک چینج ہو گئی ہے بس یہاں میں کچن میں آگئی تھی اور میں نے سوچا سب سے پہلے رائتہ اور سلات بنا دوں اس کے بعد کروں دوسرا کام اور یہاں میرے ہزمن نے بھی میری بہت مدد کی تھی رائتہ سلات بنانے میں کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ صبح سے لگی ہوئی ہے تو چلو ایک کام میں کر دیتا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ میرے ساتھ اکثر کام کراتے ہیں اور میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوتا وہ اپنی محبت میں کام کراتے ہیں کہ چلو مسئلہ نہیں ہے تم بچوں کو دیکھ لو تم حشام کو دیکھ لو اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے میں یہ کر دیتا ہوں جو کچھ ان کو آتا ہے تھوڑا بہت وہ کر دیتے ہیں اور پھر رائتہ اور سلات میں انہوں نے میری بہت مدد کی تھی میں نے تھوڑا بہت کٹنگ کر کے دیا باقی انہوں نے تھوڑا کر دیا تھا یہاں یہ مجھ سے پوچھ رہا تھے کہ کتنی یاسینہ وغیرہ ہیں کیا سسٹم ہے تو میں نے بلا وہ نیچے سے آ جائیں گی مسئلہ نہیں ہے بس یہاں ہم سب بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ میرے سسر کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور بس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے میں نے ان کو کہا اگر تم لوگوں کو سپارہ پڑھنا نہیں آتا تو بھی لا الالاللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور حشیو آروش کو تم ماشاء اللہ پڑھنا آتا ہے تو وہ تھوڑا بہت اپنا حشام نے تو پوری یاسین پڑھی آروش نے ماشاء اللہ پڑھ لی تھی کیونکہ ابھی آروش پہلے سپارے پہ ہے تو پھر بھی اس نے تھوڑی سی یاسین شریف پڑھ لی تھی یہاں میں دکھا رہی تھی کہ ماشاء اللہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور اس نے بھی ہجے وغیرہ کر کے بہت کچھ پڑھ لیا حرین نے چلتے پھرتے بس میں نے اس کو بولا تم لا الالاللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو یہ بھی بہت ہے تو بس وہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے تذبیر پڑھی ہم لوگوں نے اپنے اپنی یاسین شریف پڑھی اور پھر میرے حزبن نے یہاں پہ بولا چلو میں تمہاری ایک کلپ بنا لیتا ہوں تو یہ ہے کہ اب مجھے مطبع سارے کام چھوڑ کے یہ کام بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ ایک کلپ لازمی لینے بس یہاں ہم لوگ سب دعا پڑھ رہے تھے اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی بس ان تک جو ہم نے پڑھا ہے ان تک پہنچ جائے اور بس ان کو اچھی جگہ رکھے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو بس یہاں پھر ہم لوگوں نے دعا وغیرہ کر لی فروٹ کھا لیے تھے اور کھانا کھا لیا تھا بس کھانا کھاتے میں مجھے ابھی ہی آدھا ہے اس پوائنٹ پہ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک کلپ لینا لازمی ہے کیونکہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیا کھایا تو بس یہ کھانا بنایا تھا اور بہار سے لے کے آئے تھے گھر میں نہیں بنایا تھا اور بس یہاں ہم نے کھانا وغیرہ کھا کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم تو کشمیری ہیں چائے کے بغیر تو ہمارے کام مطلب گزارا ہی نہیں ہے چائے کے بغیر تو تو اس کی پوائنٹ کے بعد پھر ہم سب نے برطن وغیرہ واش کر کے کچن ہو گیا تھا کلین اور پھر میں یہاں بنا رہی تھی چائے تو بس پھر میں نے اپنے ہزبن کو بولا ایک سینیمیٹرک شاٹ لے لے یہاں پہ ہمارے لیے میری یوٹیوب فیملی دیکھے گی کہ میری کیا روٹین رہتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا یہ میرے دل سے آواز نکلتی ہے کہ مجھے یہ پوائنٹس اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کرنے ہیں اور مجھے آپ لوگوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں اب خود بڑھ بڑھ کے اپنی ویڈیو کو سارے کام نمٹا رہی ہوتی ہوں اور میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ نہیں مجھے اس وقت تک اپنی یوٹیوب فیملی سے یہ چیز شیئر کرنی ہے اچھا یہ ہے کہ اب تک جو میں نے پہلے کی میرے اگر ولوگز دیکھیں تو وہ اتنے پروفیشنل نہیں تھے پر جیسے جیسے میں اب بنا رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا اچھے وے میں کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی اتنے پوزیٹیف کومنٹس آتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے پوزیٹیف کومنٹس کرتے ہیں مطلب میری محنت دو گناہ بڑھ جاتی ہے لگتا ہے اگر آپ لوگ مجھے پوزیٹیف کومنٹس کرتے ہیں اور اسی بات میں مجھے ایک لائک کر دیجئے کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے بار بار لائک لائک کا کرنا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ آج ہی میں نے دیکھا ہے کہ میری 86% آرڈین آرڈینس جو ہے ویڈاوٹ سبسکرائبرز ہے جو مجھے واش تو کر رہی ہے پر سبسکرائب نہیں کر رہی وائے وات اس دا ریزن اور جو میری سبسکرائبرز ہیں وہ بچارے بہت کم پرسنٹے جو مجھے واش بھی کر رہے ہیں اور مجھے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں تو یہاں ہو گئے تھے سوا دس بیٹا میرا سو گیا تھا چھوٹی منی بھی سو گئی تھی اس کی بھی مجھے کوئی طبیعت صحیح نہیں لگ بھی تھی آج اور وہ بھی سو گئی تھی اور اس کے بعد جو کچن کا حال تھا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد میں کچن میں آ گئی اور میں نے میجک سے اپنے سارے کر دیئے واشنگ اپنے سارے برطن تو اتنا ہی میجک ہماری زندگی میں ہوتا تو ہمیں ہیلپنگ ہینڈز کو پیسے ہی نہ دینے پڑتے تو اپنے ہاتھوں سے دھوکے گئی ہوں پھر ایک ویڈیو بھی بنائی کہ یہ دیکھ لیجئے اب ہو گیا میرا کچن کلین تو بس یہاں میرا ہو گیا کام وائن جب اور یہاں میرا کام ہو گیا فنش تو بس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے ایسے ہی پوزیٹیو کامنٹس کرتے رہی جئے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ بھی کامنٹس پہ پوچھتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ بلکل جواب دوں مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ